سورج نے کل کا انتظار نہ کیا آج ہی بھڑک اٹھا ساحلی شہر کراچی میں گرمی کی لہریں اٹھنے لگی درجہ حرارت اکتالیس تک جائے گا محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا تین مئی تک سمندری ہوا بند رہے گی عوام کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت جاری انسانی ہمدردی اور سواب کا حصول کراچی کی سڑکوں پر پانی کے کولے رفتیے کائے مزدور اور مسافر تھنڈے پانی سے پیاس بجھانے لگے ٹرافک پولیس بھی گرمی کے خلاف میدان میں آگئی میٹرو پول پر ہیٹ سٹروک کیمپ لگا دیا مہنگائی کا کول ہوں نہ رکھ سکا مہنگائی مزید تیل نکالے گی یکم میسے پیٹرول پر چودہ روپے بڑھانے کے سفارش کر دی گئی اوگرہ نے پیٹرولیم ڈیویجن کو سمری بھیج دی کتنی رقم کا اضافہ ہوگا فیصلہ آج ہوگا مہنگائی نے رمضان سے قبل ہی عوام کے دانٹ کھٹے کر دیئے پشاور میں لیمو تین سو بیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا جماعتر نے سینچری کر لی سواد میں پیاز نوے اور آلو ستر روپے فروخت ہونے لگا تبدیلی حکومت کی بہنگائی نے تنگ کر دیا عوام پھٹ پڑے افغان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے پاکستان امن کے لیے مخلص کوشش کر رہا ہے پاکستان افغان مفاہمتی عمل کا حامی اور سہولتکار ہے وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی کا خطاب سابق افغانی سفیر عمر زخیل وال کا پاکستان سے اظہار تشکر کہا افغان مفاہمتی عمل تاویل جنگ کے خاتمے کا اہم ترین موقع ہے پی ٹی ایم کی محلت ختم اب کوئی ریایت نہیں ملے گی ترجمان پاک فوج نے صاف کہہ دیا پی ٹی ایم کو وہی جماع سپورٹ کر رہی ہے جس کا راو انوار بچہ ہے ایٹمی اساسے دیوالی کے لیے نہیں بھارت چاہے تو آزمالے اپنے گرتے جہاز ذہن میں رکھنا موڈی کو کرالا جواب کہا بھارت ہمارے روئیے میں جو تبدیلی چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی مذاکرات کی پیشکش بھی کرتی بیل آؤٹ پیکچ پر پاکستان اور ایم ایف کے درمیان تیکنیکی سطح کی مذاکرات جاری عالمی مالیاتی دارے کو سرکولر ڈیٹ کم کرنے بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے پر بیفنگ بھی جائے گی تین سال کے لیے چھے عرب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکچ ٹیہ ہونے کا امکان مذاکرات دس مد تک جاری رہیں گے وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی بیٹھک لگ گئے ججز کی تائیناتی یوٹ پروگرام کہہت سے متعلق منصوبہ بندی کی منظوری ایجنڈ میں شامل ہے ارکان کو دورہ چین سے متعلق اعدمات میں لیا جائے گا پاک چین مہائدوں پر بریفنگ دی جائے گی ناجائز اساسے اور آف شور کمپنی کیس کی سمات پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عبدالعلیم خان کا تیرہ مئی تک جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا گیا